لاہور مسلم لیگ نون کا آفیس جلانے سمیت تین مقدبات میں اپوزیشن لیڈر عمر عجوب اور زین قریشی کی عبوری زمانت میں چودہ ستمبر تک توسی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے ملزمان کی عبوری زمانت پر سمات کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر عجوب نے کہا کہ امریکی اہوان میں کراداد متفقہ طور پر فاس ہوئی سارے دنیا پاکستان انتخابات پر اعتراض کر رہی ہے پی ٹی آئی کو اس کا میڈٹ واپس ملنا چاہیے شہباز شریف خود مانتے ہیں کہ یہ بجٹ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے پاکستان نیول اکیڈمی میں ایک سو اکیسمی میڈچپ مین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ستر میڈچپ مین اور اٹھائیس چارٹ کورس کمیشن کورس کے کیاڈرز پارے گول تحصیل ہوئے مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معاینہ کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہ پاکستان نیوی جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے دوست ممالک کے کیڈٹس کو بھی ٹریننگ دے رہے ہیں پاکستان کو کسیر الجہتی چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کی مسلح پاہ دہشتگردی سے نمٹنے کے صلاحیت رکھتی ہیں نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف نے نمائع کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات تقسیم کیے امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد منظور حکمتی قرارداد کے مطمئن میں کہا گیا پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کرے گا امریکی ایوان نمائندگان کو خزا اور مقبوضہ کشمیر میں انسانیہ کوکی خلاف ورزیوں پر توجہ دینی چاہیے انتخابات میں کروڑوں پاکستانیوں نے ووڑ دیئے امریکی قرارداد مکمل طور پر حقائق پر مبنی نہیں ایوان چاہتا ہے پاک امریکہ تعلقات باہمی احترام پر مبنی ہوں سنی اتحاد کانسل کی قرارداد کے مخالفت اپوزیشن ارکان ایوان میں شدید نارے بازی کرتے رہے افغانستان کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے افغانستان میں دہشت گندوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں افغانستان سے دہشت کردی ہوئی تو جواب دیں گے وزیر دفاع خاج آصف اپنے بیان پر ڈٹ گئے قومی اسیملی میں کہا کہ عوام اور ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں حق ہے کہ ہم سخت جواب دیں دوسری جانب اپوزیشن اتحاد نے وزیر دفاع خاج آصف کا بیان مسترد کر دیا اپوزیشن لیڈر امر عجوب نے کہا کہ ہم ملک کو کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہتے بھارت پاکستان میں دہشت گردی کر کے واقعات کروا رہے ہیں خاج آصف بھارت پر حملہ کرنے کا کیوں نہیں کہتے اسد کیسر بولے افغانستان کے اندر کاروائی کرنے کا بیان تشویشناک ہے ہمیں عظم استحکام آپریشن کے خد و خال کا نہیں پتا یہ چاہتے کیا ہیں اشرافیہ اور ٹیکس نادہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے ایسا ممکن نہیں غریب ٹیکس دے اور اشرافیہ کو ٹیکس مراد دی جائیں وزیراعظم شہباز شریف کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات میں گفتگو کہا بجٹ میں تنخوادوار طبقے پینچنرز اور مزدوروں کو ریلیف دیا پوری کوشش کی کہ عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہے ملکی معیشہ درست سمت کی جانب گامزن ہے ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والے اداروں کی نچکاری کر رہے ہیں پی ٹی اے رہنما جنید اکبر نے پارٹی کی کور کمیٹی سے مصطفی ہو گئے فیصلہ سازی میں نظرانداز کی جانے کا امکان اس طیفے میں کہا کہ صرف بے مخصوص لوگوں بانی پی ٹی اے سے ملنے کی اجازت ہے بانی پی ٹی اے سے ملنے والوں کے ایک دوسرے کے مفادات مشترک ہیں ہمیں بتایا جائے کہ پارٹی پولیسی بانی پی ٹی اے کی ہے میں کارکنان کی گالیوں کا حصہ نہیں بننا چاہتا اس لیے کور کمیٹی سے استیفہ دیتا ہوں جنمیت علم اسلام کی مرکزی مجلس شورا کا ہم اجلاس آج ہوگا ملانا فضل رحمان کی زیرے صدر اجلاس تو دن چاری رہے گا اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کی ملانا فضل رحمان سے ملاقات پر تفصیلی غور کیا گیا ایسے ای ایف سی کی بڑی کامیابی نیشنل ریڈیو ان ٹیلی کمیونگیشن کارپوریشن الائیڈ اور سیلیا اور ٹیک ویلی پاکستان کے مابین اہم معاہدہ تیپ آ گیا معاہدے کے مطابق پاکستان میں کروم بک منفیکٹرنگ اسمبلی قائم کی جائے گی ارون سیٹر جیکسن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں طالبہ کو گوگل الائیڈ اور ٹیک ویلی کے ذریعے وزارت تعلیم سے پانچ لاکھ کروم بکس فراہم کی جائیں گی ہم پاکستان میں اسرمایہ کاری کے لیے بہت پر جوش ہیں لاہور مسلم لیگ نون کافے زلانے سمیتین مقدمات میں اپوزیشن لیڈر عمر عجوب اور زین قریشی کی عبوری زمانت میں چودہ ستمبر تک توسی انصداد دہشتگدی عدارت کے جج ارشد جاویر نے امول زمان کی عبوری زمانت پر سمات کی ہے آپ کو بتائیں سوالے سے لاہور مسلم لیگ نون کافے زلانے سمیتین مقدمات میں اپوزیشن لیڈر عمر عجوب اور زین قریشی کی عبوری زمانتوں میں چودہ ستمبر تک توسی کرتی گئی ہے موسیقی